بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قادیانی سال ہا سال سے یہ رٹ لگا رہے ہیں کہ ہمیں قادیانی یا مرزائی نہ کہا جائے ہمیں احمد ہی کہا جائے حالی میں ایک قادیانی ویب سائٹ جس کا نام ربوہ ٹائمز ہے لفظ قادیانی کے حوالے سے اس ربوہ ٹائمز نے اپنے ایک ریمارکس میں اس لفظ کو یعنی قادیانی لفظ کو توہین آمیز قرار دیا یعنی ان کو پسند نہیں ہے یہ ناپسندیدہ ہے عجیب بات یہ ہے کہ جب قادیانی مذہب کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنے نام کے شروع میں مرزا اور آخر پر آخر پر قادیانی لگائے تو اس وقت یہ توہین آمیز نہیں بنتا لیکن اگر مسلمان ان کو مرزائی یا قادیانی کہیں تو توہین آمیز بن جاتا ہے کیا قادیانیوں کو یہ معلوم نہیں کہ مرزا قادیانی خود اس بات کا اقرار کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے مشہور ہوں پھر مرزا قادیانی کی جو کتابیں روحانی خزائن کے نام سے تئیس جلدوں پر مشتمل سیٹ جو قادیانی جماعت نے دو ہزار نو میں یوکے سے شائع کی ہیں اس کی ہر جلد پر یہی نام مرزا غلام احمد قادیانی لکھا ہے اس کے علاوہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ غلام احمد قادیانی کا نام قضا و قدر میں رکھوایا جس سے اشارہ ملتا ہے کہ غلام احمد قادیانی کے عدد بحساب جمل تیرہ سو نکلتے ہیں یعنی اس نام کا امام چودری صدی کے آغاز پر ہوگا پھر اسی کا حوالہ دیتے ہوئے مرزا قادیانی کہتا ہے یعنی اسی نام کا حوالہ دیتے ہوئے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے میرا نام غلام احمد قادیانی رکھا اور بحساب جمل اس میں بید یہ ہے کہ چودویں صدی کا مجدد بننا تھا اگر قادیانیوں کو واقعی طور پر قادیانی یا مرزایی کے نام سے چڑھ ہے پسند نہیں کرتے اور ان کے نزدیک یہ لفظ پسندیدہ نہیں اور اسے توہین آمیز سمجھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قیادت سے مطالبہ کریں کہ مرزا قادیانی کی تمام کتابوں سے رسالوں سے اخباروں سے غرضے کے جہاں جہاں بقول قادیانیوں کے یہ توہین آمیز لفظ قادیانی یہ لفظ قادیانی جہاں جہاں موجود ہے اسے حضب کر دے لیکن ہمارا چیلنج ہے کہ نہ قادیانیوں میں جورت ہوگی کہ ایسا مطالبہ کریں نہ ہی قادیانی کی عادت ان کے اس مطالبے کو تسلیم کرے گی غلام حمد قادیانی ہی تو مجددیت کی بنیاد ہے اگر اس نام سے لفظ قادیانی کو اڑا دیا جائے تو مرزا قادیانی کے دعویہ مجددیت کی امارت جو ہے وہ دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گی جس کے نتیجے میں نہ تو مرزا قادیانی مجدد رہے گا نہ ہی مادی نہ مسیح نہ ہی نبی اور رسول اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ یعنی قادیانی اس کے نام کے ساتھ کیوں لگا ہے مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ کیوں لگایا ہے وہ اس لیے کہ مرزا قادیانی کی جائے پیدائش قادیان اس کا مسکن و متفن قادیان تھا تو اس لیے اپنے نام کے ساتھ آخر پر آخر پر لفظ قادیانی لگا دیا اس میں ٹھیک اسی طرح اگر کوئی لاہور کا رہنے والا ہے تو وہ لاہوری کہلاتا ہے ملتان کا رہنے والا ملتانی کہلاتا ہے اسی طرح سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا رہنے والا پاکستانی ہندوستان کا رہنے والا ہندوستانی جاپان کا رہنے والا جاپانی چین کا رہنے والا چینی یہ کہلاتا ہے علاقائی بنیاد پر کسی کو پنجابی سندھی کسی کا تعلق اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ عالی سے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حنفی ہے شافی ہے حملی ہے مالکی ہے اگر کوئی شخص کسی مسلک کا پیروکار ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نقشبندی ہے چشتی ہے صدیقی ہے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہوں مجھے فخر ہے میرا مسلک دیوبند ہے اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں حنفی ہوں اور میں دیوبندی ہوں فخر ہے مجھے مسلکا دیوبندی ہوں مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے نہ مجھے چڑھ ہے اگر کوئی مجھے دیوبندی کہتا مجھے چڑھ قطعن نہیں ہے شرم نہیں ہے حالانکہ میں دیوبند کا باشندہ نہیں میں وہاں رہا نہیں میں پیدا نہیں ہوا لیکن مسلکا میرا تعلق دیوبند سے ہے تو کوئی مجھے دیوبند کا ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ اکابر دیوبند سے میرا تعلق ہے تو میں دیوبندی کہلانا پسند کرتا ہوں فخر کرتا ہوں لیکن نہ جانے کیوں کادیانی یا مرزائی کہلانا پسند نہیں کرتے جبکہ تمام کادیانیوں کا گہرہ تعلق کادیان سے بھی ہے اور مرزا غلام عمد کادیانی کی ذات سے بھی ہے وہ مرزا کادیانی کو نبی رسول مہدی مسیح مانتے ہیں اور ان سے منصوب بھی ہیں اور کادیان تو ان کے نزدیک عرض حرم ہے یہ بات اپنی طرف سے نہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ مرزا کادیانی کا اس حوالے سے ایک شیر ہے وہ کچھ یوں ہے زمین کادیان اب محترم ہے حجوم خلق سے عرض حرم ہے آپ دیکھ لیجئے ان کی کتابوں میں میں ابھی کوئی حوالہ نہیں دیتا میں تو پڑھتا جاؤں گا سمجھاتا جاؤں گا آپ حوالہ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو حوالہ نہ ملے تو ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو وہ حوالہ بھیج دیں گے کادیانی کتابوں رسالوں اور ان کے اخباروں میں کادیان کی بڑی فضیلتیں اس کی بزرگی عظمت اور اہمیت بیان کی گئی ہے مرزا کادیانی کے مطابق اس بستی کا ذکر قرآن میں ہے حوالہ آپ دیکھ لیجئے گا نہ ملے تو مجھے پوچھئے میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس بستی میں حوزِ کاؤسر بھی ہے جس سے آبِ حیات نصیب ہوتا ہے یہاں کی بودوباش یعنی یہاں کا رہنا قیام کرنا اس کو کہتے ہیں کہ اسحابِ صفحہ کا مصداد بتایا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کادیان میں اللہ تعالیٰ نے زلی حج مقرر کیا ہے اور یہاں آنا حج کا درجہ رکھتا ہے بلکہ کادیان کے جلسہِ سالانوں کو حج کی طرح قرار دیا گیا ہے اس میں شمولیت کا سواب نفلی حج سے بھی زیادہ کہا گیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کادیان تمام دنیا کی بستیوں کی ام ہے یعنی ماں ہے مکہ مدینہ سے جو فیض اور تجمیدی ہے دوسرے مکہ مدینہ سے جو فیض دوسر جاری تھا وہ خوشک ہو گیا اب اگر تازہ دودھ چاہیے تو کادیان سے ملے گا یہ بھی دعا کیا گیا ہے کہ کادیان میں مسجد اقصہ ہے یہیں رات و رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رہے استغفراللہ کادیان خدا تعالیٰ کے رسول کا تخت گاہ ہے ایک شاعر کادیانی آن جہانی کازی زہور الدین اکمل نے یہاں تک جسارت کی کہ رسول مدنی کے مقابل پر رسول مدنی کے مقابل پر رسول قدنی کے عنوان سے رسول قدنی کے عنوان سے باقاعدہ ایک نظم بنائی جو الفضل سولہ اکتوبر انیس سو بائیس کو شائع ہوئی اس کے کچھ شیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اے میرے پیارے میری جان رسول قدنی تیرے صدقے تیری قربان رسول قدنی پہلی بیسد میں محمد ہے تو اب احمد ہے تجھ پہ پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی نقل کفر کفر برمباشر یعنی ہر قادیان قادیانی کے لیے ہر قادیانی کے لیے قادیان اور مرزا غلام قادیانی کی شخصیت کو یہ قادیانی اپنی جان سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو قادیانی یا مرزای کہلوانے پر تیار نہیں ہے بلکہ اسے توہین آمیز قرار دیتے ہیں اور یہ لفظ یعنی قادیانی قادیانیوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہے آگے شلیئے انیس سو سیتالیس میں پاکستان بن جاتا ہے یعنی ملک تقسیم ہو کے پاکستان بن جاتا ہے تو قادیان جو قادیانیوں کے نزدیک ایک مقدس بستی ہے اور جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ قادیان کو وہ عرض حرم بھی قرار دیتے ہیں اتنی اہم اور مقدس جگہ کو چھوڑ کر قادیانی خلیفہ قادیانی خلیفہ دوم مرزا محمود پاکستان چلا آتا ہے پھر پاکستان میں ربوہ جو اب چناپ نگر کے نام سے پہچانا جاتا ہے ایک نیا اور خالص قادیانی شہر بساتا ہے جہاں کوئی غیر قادیانی رہائش اختیار نہیں کر سکتا گویا وہ شہر ریاست کے اندر ریاست ہے ریاست کے اندر ریاست کا منظر پیش کر رہا ہے اس کے باوجود یعنی پورا کنٹرول ان کا ہے اس کے باوجود قادیانی خلیفہ مرزا محمود قادیان واپس جانے اور اسے ہر حال میں واپس لینے کے لیے چاہے انڈین یونین سے یہ اس کے الفاظ ہے کتابوں میں اور اخباروں میں چاہے انڈین یونین سے صلح سے یا جنگ سے حاصل کرنے کے لیے وہ تڑپتا رہا ہے اعلانات کرتا رہا اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اندر ریکارڈ ہے یہ انیس سو سہیتالیس اور تا انیس سو پچاس تک مرزا محمود کے خدوات پڑھئے جس میں یہ اعلانات موجود ہے لیکن قادیانی اپنے آپ کو قادیان سے منصوب ہونا پسند نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ مرزا غلا محمد قادیانی سے منصوب ہو کر قادیانی یا مرزای کہلوائیں آخر یہ دونوں لفظ دونوں لفظ یہ قادیان قادیانی اور مرزای یہ لفظ تو ان کے یعنی مرزا قادیانی کے نام کا حصہ ہے لفظ مرزا تو مرزا قادیانی کے خاندان میں پشت در پشت چلا آرہا ہے آپ نام دیکھ لیجئے پہلے مرزا آئے گا پھر غلا محمد آئے گا پھر قادیانی آئے گا یہ مرزا قادیانی لفظ قادیانی مرزا قادیانی کے نام کا جز ہے آئیے لفظ مرزا کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ کی عدالت میں ہوں اور منتظر ہوں کہ میرا مقدمہ میرا مقدمہ بھی ہو یعنی لائم میں لگا ہوا ہے تو میرا مقدمہ بھی ہو اتنے میں جواب ملا ہے اس بر سنخ روگو یا مرزا دوبارہ پڑھتا ہوں اس بر سنخ روگو یا مرزا لفظ یا مرزا پر غور کریں اے مرزا ذرا ٹھہرو ہم ابھی فارغ ہوتے ہیں یہ ترجمہ ان کا اپنا کیا ہوا ہے اے مرزا غور کیجئے اللہ تعالیٰ کا خطاب اللہ کا خطاب اور وہ بھی مرزا سے مرزا قادیانی سے کیا کہتا ہے مرزا یا مرزا برہر آگے چلتے ہیں قادیانی خلیفہ قادیانی خلیفہ اول حکیم نور الدین بھیروی اپنے ایک فتوہ میں سیکرٹری قادیان اپنے فتوہ میں قادیانیوں کو اکل مند مرزا ہی کہتا ہے آپ کو اوالہ دے دوں گا میں کلیبت الفصل کا اس میں ہے اکل مند مرزا ہی اس کے علاوہ میر قاسم علی قادیانی سیکرٹری قادیانی انجمن اس نے جلسہ سالانہ میں ایک نظم پڑھی جو مرزا قادیانی کی زندگی میں قادیانی اخبار البدر سترہ جنوری انیس سو ساتھ میں شائع ہوئے ہیں اس میں یہ کہتا ہے کہ یہی ہیں پکے مرزایی ہم کہتے ہیں مرزایی تو چڑھتے ہیں لیکن یہ کہتا ہے انجمن کا جنرل سیکرٹری یہی ہیں پکے مرزایی ذرا لفظ مرزایی پر غور تو کرو ناظرین قادیانیوں کا اسرار ہے کہ انہیں قادیانی یا مرزایی نہ کہا جائے بلکہ احمدی کہا جائے اس سلسلے میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہرگز ہرگز ایسا نہیں کریں گے ہم انہیں کا احمدی نہیں کہیں گے کیوں اس لیے کہ قرآن کریم میں سورہ صف آیت نمبر چھے وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِينَ يَاتِ مِنْبَادِ اسْمُهُ اَحْمَد یہ قرآن کریم کی آیت ہے عَضْرُعِ اسْمُهُ اَحْمَد اس میں اس آیت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جس عظیم الشام رسول کی خبر دی ہے وہ عَضْرُعِ قُرْآن وَحَدِيثِ سیرت و تاریخ تفاصیر اور بائبل اس میں حضرت خاتم الانبیاء ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے مرزا قادیانی نہیں ہے عَضْرِ اس آلت سے لے کر آج تک صحابہِ کرام تابعین تبِ تابعین آئمہِ مُجْتَحِدین فقہِ کرام جملہ محدثین مفسرین متقلمین اور اولیاءِ امت اسی بات پر متفق ہے کہ اسمُهُ احمد کا مزداق صرف اور صرف خاتم الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں آپ کے سوا کوئی دوسری شخصیت اس کا مزداق نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے یہ تمام امت کا دو ٹوک اور واضح اعلان ہے اس لئے ہم مسلمان ہرگز ہرگز مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو احمدی نہیں کہیں گے اگر وہ قادیانی یا مرزایی کے لفظ کو توہین آمیس سمجھتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ کوئی اور نام رکھ دیں کوئی ایسا نام رکھیں جس سے مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شہر ہو مجھتے ہیں